ہمارت کا دور کسان کون بناتا ہندوستان لڑیں گے چیتیں گے لڑ رہے ہیں جیت رہے ہیں لڑ رہے ہیں انقلاب زندہ پار لڑ رہے ہیں جیت رہے ہیں اس لیے ہے کہ وہ سرکار جو کہہ رہی ہیں کہ کسانوں کو ہریانہ کپنے نہیں دیں گے اور دلی جانے نہیں دیں گے وہ دری بچھا کر بیٹھیا ہے کہ آجاؤ اور وہاں ہو اس میں لڑ رہے ہیں 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 کون بناتا ہندوستان کون بناتا ہندوستان ہمارا یہ پروگرام اب یہاں ہے کہ ہمیں ہمارے ہنے ہونکہ بنایں گے جتنی لن بھی بن سکتی ہے اس میں ہم نے چھوٹی چیئے گئے پریاز کیا ہے کہ الگ لگ سیگمینٹس کے لوگ بھلایا ہے تاکہ یہ سندیش کیا جا سکے کہ کسان اکیلے نہیں ہے وکیل بھی ان کے ساتھ ہے بھاپکتی ان کے ساتھ ہے جباری بھی ان کے ساتھ ہے گرینیا بھی ان کے ساتھ جنتا بات مرز وقت جواب ملوانی جب تک آردان مات ایسے ہیں میری بیویچن کی فیٹ کرے گا تلب در کس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم سب کو انکر ساتھ دینا چاہیے پروٹسٹ کے لئے کٹھے ہوئے ہیں کیا بات پہنچانا چاہتے ہیں سرکار تک دیکھیں میں آپ کے مادہم سے بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ تین دن سے سرکار دیکھ رہی ہے کہ دیس کا کسان آ سڑکوں پر آ گیا اور کس لئے آیا ہے اپنی مانگ ماننے کے لئے اپنی ایک جو نیائے کے لئے اس سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے بڑے شرم کی بات ہے سرکاروں کوئی بات نہیں سن رہی ہے اور ہم آج اتنے لوگ کٹھے ہوئے ہیں آپ دے سکتے ہیں یا وکیل ساتھی کٹھے ہوئے ہیں یہاں ٹیچر لوگ کٹھے ہوئے ہیں یا بیپاری لوگ کٹھے ہوئے ہیں یا دکاندار کٹھے ہوئے ہیں وہ سب اس لئے نہیں ہوئے ہیں کہ وہ کسان لوگ ہیں اس لئے ہوئے ہیں کہ کسان کے ساتھ جو انیائے ہیں اس کو دیکھ نہیں سکتے اور آپ اس کو بات کی سننے کی بجائے آپ اس کو آنتک بات ہی بتا رہے ہیں آپ اس کو کرمنل بتا رہے ہیں ارے آپ نے اس کو جانے کی بجائے راستہ دینے کی بجائے اپنے رستے توڑنے کا کام کیا اس لئے میری مانگ آپ کے مادہم سے یہی ہے کہ ہم سب کسان کے ساتھ ہیں جہاں تک سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ کسانوں کے حتم میں ہیں اور کئی کسانوں کو سمجھ نہیں آرہا کیونکہ انہیں پوری جانکاری نہیں ہے لیکن جہاں تک ادھی وقتہ جو ہیں وہ آپ خود آگئے ہیں سمرتن میں کسانوں کے تو یعنی کہ انہیں تو پوری جانکاری ہوگی کانون کے بارے میں دیکھئے آج آپ ایکسپرٹ کی بات چھوڑیے جو کسان لوگ ہیں وہ پڑے لکھے ہیں اور اس کے بنائے ہوئے کانون کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کسی کو سمجھانے کی جورت نہیں ہے اور یہ سب راجنیتی کر رہے ہیں اگر ان کو سمجھانے کی تنی بھی سمجھا ہے تو ان کے ساتھ بیس پچیس سال سے رہا اکالی دل اس کو کیوں نہیں سمجھا پائے کیول ماتر یہی بات کہیں گے کول ملاکی یہ ہے کسان یہ ہے کسانوں کے خلاف ایک قانون جو بنایا گیا بلکل کسانوں کے خلاف بنایا گیا ہے اور کسانوں کی مانگ آج کیول ماتر ایک ہی ہے کہ جو ان کے جاول گاؤن کے گیون کا جو ایم ایس پی ہے اس کی گارانٹی کسانوں کو دی جائے اور کیول ماتر یہی افواہ بھیلا رہے ہیں اور کسان جو چاہتے ہیں ان کو دے دیا جائے اور ان کو اس طرح پریشان لاتھیاں برسا کر جھوٹے مقدمے کر ان کو گرفتار نہ کیا جائے